ان نو لوگوں میں شامل تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا اس دن قومی اسیمبلی یا پارلیمنٹ کے ہاتھے سے اور نہ صرف یہ کہ گرفتار کیا گیا تھا بلکہ بڑی اس پر تنقید ہوئی حکومت پر کہ کیسے حکومت یا سرکاری اداروں نے ریاستی اداروں نے یعنی پولیس یا جو بھی اندر گیا کیسے وہ اندر جا سکتے ہیں کیسے وہ گرفتار کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹیرینز کو کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے انہیں سے پوچھتے ہیں آخر یہ چوتھے فلور تک کیسے پہنچے آخر ہوا کیا یہ نو لوگ کہاں چھپے ہوئے تھے کس کو کس وقت کھانسی آگئی کیوں آئی کس کو کہاں سے گرفتار کیا گیا ہم نے بہت ساری کہانیاں سنی تھی لیکن سنے کل سپیکر صاحب نے آپ کو کھانا بھی کھلایا نو لوگوں کو پی ٹی آئی والوں کو کل جب ہماری بیل ہو گئی تو اس کے بعد سپیکر صاحب نے وہ جو نو دس لوگ تھے انہیں ہی انویٹڈ فلور لنچ وہیں آفیس میں وہیں ادھر لنچ کے بعد پھر جو ہے وہ ہم واپس اپنی سب جیلز میں آئے اور پھر وہیں سے روپ کاریں جو ہے اس پہ ہمیں رہا کیا گیا جو ہے کیا کہہ رہے تھے سپیکر صاحب سپیکر صاحب نے کیا کہاں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا سانیہ ہے یہ جو سانیہ نو سپتمبر ہے کہ اس پہ پوری قوم کو دکھی ہونا چاہیے کیونکہ ایک ایک آدمی دس دس لاکھ لوگوں کا نمائندہ تھا اور ہم اس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے جس نے کروڑ ہا ووٹ لیے ہے جس نے پاکستان میں سب سے بڑا مینڈیٹ لیا ہے جو حقیقی جو اسیمبلی کے اندر اکثریت رکھتے تھے اس پارٹی کے تو ہم پاکستان کے اصل نمائندے تھے تو بالکل قوم کو اس پہ دکھ ہونا چاہیے اور تھا بھی صحیح لوگوں کی بہت سی دعائیں ہمارے تک پہنچی وہ آپ کو نظر آرہا تھا ہوتا سپیکر صاحب میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ کوئی دکھ تھا کہ یہ ہوا ہے کوئی پریشانی کوئی پشمانی سپیکر کے لیے پشمانی تھی لیکن پھر خبریں یہ بھی آئیں آئی جی نے کاملے پروٹوکول فالو کی ہیں یہاں بیٹھ کر تارک فضل چودی صاحب نے کہا کہ سپیکر صاحب کو بتایا گیا تھا انسامی کی جانب سے تارک فضل صاحب ہو یا آئی جی ہو آئی جی کی سٹیٹمنٹ آئی تو ہم نے جب سپیکر صاحب سے بات کی کہ آئی جی تو باہر کہہ رہا تھا کہ جی سارے پروسیجرز فالو کی گئے ہیں آپ نے اجازت دی ہے اور تارک فضل کا بھی ذکر ان سے کیا تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں سپیکر نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو شرم آنی چاہیے یہ الفاظ تھے سب سے بڑا پروسیجرز تو یہ ہے کہ سپیکر سے اجازت لوگ ہیں بلکل اس کے بغیر اور صرف نہ صرف یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ جو آمنٹمنٹ آئی تھی اس کے بعد یہ پارلیمنٹ لوجیز بھی اسمبلی پرسنکٹ کا حصہ ہے اور یہ سب ایک ہے تو آبیسلی انہوں نے باتیں تو بہت سی ہوئی ہیں میں آپ سے کیا ساری یہاں پر شیئر کروں وہ بلکل سرمندہ بھی تھے کہ جب کسٹوڈین آف ڈہ ہاؤس اس کی موجودگی میں ان کی کسٹوڈین شپ میں اس ملک کے کرونوں عوام کے نمائندوں کو پارلیمنٹ کے اندر سے آپ نے لفظ استعمال کیا گرفتار میں کریکشن تھوڑی سی کر دوں ایبڈکشن اغواہ کیا گیا تھا اور جب کوئی شخص اغواہ نے کیا گا گرفتار میں اس لیے کہوں گا کوئی اس کے بعد آپ کو ریوانڈ ہوئے اور ایک قانونی پروسس تو شروع ہوا نہیں وہ بھی اغواہ کار تھے انہوں نے ہمیں پولیس کے حوالے کیا اب ایف ای آر اغواہ کاروں پہ اور پولیس پہ دونوں پہ ہونی چاہیے پولیس بھی تو بتایا نا انہوں نے ہمیں کہاں سے گرفتار کیا ہے صرف ہمیں کیابنٹ ڈیوین سے نکال کے نکالتے وقت وہاں پہ ویڈیوز بنا کے اور میڈیا میں چلوا دینے کا یہ مطلب تو نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ نو مئی کے حوالے سے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں کیونکہ یہ سانیہ یہ ایک قومی سانیہ ہے یہ ایک بین الاقوامی واقعہ ہے ایسے تو ہمارے ساتھ مارشاللہ کے دور میں بھی نہیں ہوا آپ کے سامنے بہت سے ادوار آپ کی اس زندگی میں گزرے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح اندر جا کے رات کے اندھیرے میں میں آتا ہوں میں ابھی یہ ساری گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا خیال ہے اب آپ کو زمانت کل دی گئی ہے جی زمانت پتہ نہیں آپ کو زمانت کیسے دی دی جاج صاحب نے آپ نے ایک اے ایس آئی کو مارا علی امین نے کلیشن کوف چھین لی پولس سے ایسے ہی شعیب شاہین نے پستال چھین لیا بیرسٹر گوھر نے وائرلس کا سیٹ چھین لیا اتنا طاقتور آدمی ہے آپ پولس وارن کو لٹا لٹا کے مارتے رہے اوپر سے آپ کو زمانتیں دی دی گئی ہیں سر دیکھیں جس وقت یہ ساری جو ریمانڈ چیلنج کیا گیا ہائی کوٹ میں آپ نے ہائی کوٹ کے جج صاحب کے خصوصاً وہ جج جن کا ہمارا ایک ہسٹری بھی ہے ہماری پارٹی کی آپ نے ان کے کمیٹ سنے انہوں نے کہا یہ تو کوئی کومیڈی فلم کا سکرپٹ ہے اب جب ایک چیف جسس یہ کہہ رہا ہے تو آبیسلی سنس جو ہے وہ پریویل کرتا ہے اور وہ نیچے جاتا ہے لور کورٹ تک وہ لور کورٹ آپ کو پتا ہے کہ بڑے سے بڑے دشتگرد بہت بڑے قاتل بم بارود والے ان کو آٹھ دس دن کا ریمانڈ دیا جاتا ہے سانو ہوتے جناب جاندے نہ رہی انہوں نے کہا اٹھ دن دن دے ریمانڈ دے بیچے گئے میرا تخیار ہے کارجتا ہے تو اسی کلاشن کوف کھولے پولس کل پستال کھولے آپ سوچیں کلاشن کوف کھول وائرلیس بکترباند تو سی کرنا کی چاہتے ہیں کھوئی ہنے کسے کھڑیج کھڑیاں ہوگے کھڑی ہیں میڈیا کتے سیئے ٹی وی چینل کتے سن سر آپ نے کوئی ماسک آس تو نہیں لگایا ہوئے تھے نہیں ہم تو ماسک کے بغیر تھے جو ہمیں اٹھا کے لے گئے وہ ماسک انہوں نے ضرور پینے ہوئے تھے آپ سب لوگ اسیمبلی میں تھے گرفتار کیا گیا سبزادہ حامد رازہ صاحب بھی ماں پہ تھے انہیں گرفتار کیوں نہیں وہ کہنے نہیں کیونکہ پوری اسیمبلی لوگ تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم بار بار سپیکر صاحب سے رابطے نیتھروں نے کہہ رہے تھے کہ اٹلیسٹ اپوزیشن چیمبر کھول دیں لیڈر کا جو چیمبر ہے یا ہماری نوز لابی کھول دیں وہ ہمارا اس تحقاق ہے جو کہ نہ کھولی گئی رابطے کے باوجود افسوس بہت ہے لیکن کھولا کچھ نہیں 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 کھولا ان کے پتہ نہیں ہاتھ بندے تھے یا وہ کس پریشر میں تھے وہ نہ کھول سکے انہوں نے کہا چاہب یہ نہیں ہیں بندے سو گئے ہیں سی ڈی اے والے نہیں ہیں فلان نہیں ہیں ٹھین نہیں ہیں چلو خیب جو بھی ہے وہ کہتے ہیں تو وہ انہوں نے یہ سب کچھ نہیں تھا یا نیت نہیں تھی مطلب آپ کا کیا خیال میں یہ سمجھتا ہوں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا ہاتھ بندے ہوئے پیچھے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا پاؤں بھی بندے ہوئے تو یہ میں یہی سے بات آگے چلا ہوں آپ انہیں سوال کیا تھا تو پھر جو کوئی کمرے جس جس کو کھلے ملے آپ کی میڈیو میں نے دیکھی آپ ساروں کی وہ میں کوشش کرتا ہوں چلانے کی اگر ہم چلا سکیں تو آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں سارے یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم وہ جو سرویسز برانچ ہے نا اتفاق سے جب ہم باہر جا رہے تھے نا تو دیور ٹرائنگ ٹو لوگ ہے بچہ میں سب کو ایک بات پہلے بتا دوں ہم نے پروگرام کے لیے شیخ صاحب کو بلایا ہوا تھا اس دن ہاں بلایا ہوا شیخ صاحب کا ایک میسیج آیا ڈیو ٹو پولیس کی صورت آل کی وجہ سے میں نہیں آسکتا اور فون بند ہو گیا اب جب یہ راستے بند ہوئے تو میں نے آپ کا وہ پڑھ کے سنے پڑھ کے کہ میسیج میں یہ لکھا ہے میں نے کہا اب اس کا مطلب یہ ہے آپ کو ڈر ہے کہ گرفتاریاں ہوں گی اور پولیس گرفتار کرنے ہیں کس طرح آپ کو محسوس ہوا کہ گرفتاریاں ہونے والی ہیں ہم نے تو ایک منٹ کے لیے محسوس نہیں ہو کہ ہم گرفتار ہوں گے کیونکہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر تھے نہیں نہیں جب آپ باہر آ رہے تھے کہ لگا آپ کو کہ آپ آج گرفتار کرنے لگا جس وقت ہم نکلے ہیں اجلاس ختم ہوا ہے اور ہم باہر نکلے ہیں گاڑیوں میں بیٹھے ہیں تو ہمیں پتہ لگا کہ مروت صاحب کو باہر جو ہے بڑی بدتمیزی اور بہہودگی سے گرفتار کیا گیا تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سپیکر سے اندر جا کے بات کرتے ہیں کہ بھئی اگر پولیس نے کسی کو پکڑنا ہے تو ہم حاضر ہیں یہی بات یاد رکھیے گا ہم حاضر ہیں پولیس کو جو ایم اینے چاہیے ہم باہر جاتے ہیں آپ ہمیں اریسٹ کر لیں اور اس کام کے لیے ہم نے اپنے چیف ویپ کو بار بھیجا ہم اندر آ گئے ہم نے چیف ویپ کو بار بھیجا وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ویڈیو موجود ہے کہ وہ پولیس کو کہہ رہا ہے وہ جو بھی ایس پی ایس ایچو جو بھی تھا اس کو ہمارے چیف ویپ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کو کونسا ایم اینے چاہیے آپ ہمیں بتائیں ہم ایم اینے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا ہم چاہتے تھے کہ اس قسم کی بتمیجی اور بہودگی نہ ہو جس طرح یہ لوگوں سے کر رہے ہیں اور اس کے جواب میں جو اس نے جواب دیا وہ بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے جب اس نے کہا اوہ نہیں جی تسی آ رہے ہو جا رہے اسی تانو کچھ کیا جی سانو جی نہ چاہی دا ہوئے کسی لے جا ہوں گے پھر ہم نے سپیکر کو کہا کوئی سیلیکٹڈ ایم اینے چاہیے تھے ہمیں یہ پتہ لگا پھر بعد میں جمہوریت کا شکار ہوئے سارے سارے جو اندر تھے وہ سب کو پکڑ کے لئے پھر اس کے بعد سیر ویسے یہ بتائیں آپ لوگ نو لوگ تھے پھر دو دو ہو گئے کوئی آپ لوگوں نے سکیم لگائی کہ آپ اور زین کریشی لیدہ ہو جائیں کوئی دو اور ہو جائیں اتفاق سے جن کی جن سے قربت تھی وہ آپس میں گپ لگاتے اکٹھے ایک در اور کیونکہ کوئی ایک جگہ اتنا بڑی کوئی جگہ خالی نہیں تھی یا کوئی کھلی نہیں تھی جہاں پہ نو کے نو بندے کٹے ہو سکتے ہمارے ایک مولانا صاحب جو تھے مولانا نصیب صاحب وہ نیچے مسجد میں تھے ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی آ گیا ان کو یہ بڑی بتلیلی سے جو ہے وہ پکڑ کے لے کے آئے اس کے بعد ہمارے یہ جو چٹھا صاحب اور ویس یہ میرے خیال میں فرس کے سیکنڈ فور کے اوپر گئے جو کمرہ ان کو خالی ملا ہی اس میں اسی طرح شفقت آوان اور سابزارہ صاحب یہ بھی کسی ایسے کمرے میں گئے اور ہمیں بھی جو کمرہ خالی اور کھلا ملا خالی تو نہیں کہہ سکتے جو کھلا ملا کیونکہ موسٹی کمرے لوگ تھے کاشف صاحب اب ایسے فون مانگ رہے تھے جو آپ کے امیلے لئیہ سے اب ایسے فون تو انہوں نے سب سے مانگے اتفاق یہ ہے کہ صرف میں اور زین کوریسی ایسے دو بندے سیجن آکیا بھئی جیسے لئے سانو پتہ لگ گیا تو اسی بار ہو اسی اپنے فون ٹکانے لا دیتے سن ملتب آپ نے اس فون پہلی گائب کر دی اسی اپنے فون گائب کر دی ان کے پاس تھے تو ان کا پاسورڈ مانگ رہے تھے پاسورڈ مانگ رہے تھے اور انہوں نے پھر جب اس نے پاسورڈ نہیں دیا تو اس کو من ہینڈل کیا سر یہ دو دو کے پیر ویسے ہی بن گیا آپ لوگ چوتھے فلور پہ کیسے پہنچے اور ڈوگر صاحب وز نوٹ انا پیر کیونکہ ہی سٹیڈ ڈاؤن سٹیرز تو وہ اکیلے ہی تھے اور یوسف خان صاحب بھی وہ تو لابی سے پکڑے گئے نیچے ہاں یوسف خان صاحب بھی ایک ادھر سے باہر آ رہے تھے اور وہ بھی باہر لابی میں اکیلے ہی تھے ساروں نے کہا کہ دو دو کر کے ایک نیچرل آپ لوگ الیدہ ہو گئے کوئی مسجد چلا گیا آپ لوگ کمرے میں چھپ گئے سر دیکھیں میری بات سنیں جب ہم بار بار پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ جو چاہیے ہم بار آ جاتے ہیں آپ گرفتار کر لیں اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں تو پھر there was something fishy جیسے ہی پونے تین ایک بجے ہمارے گارڈز آ کے میرے محافظ آ کے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ نکاب پوش آ گیا تو it was more than fishy that means آپ کو پتا ہے نو مئی سے پہلے اور بعد کیا کیا ہوتا رہا تو لوگوں کے ذہن میں سو باتیں آئیں انہوں نے کہا جی بھئی ہم کونسا on record گرفتار ہونے جا رہے ہیں تو پھر جس کو جہاں پہ اپنی حفاظت کرنی تھی اس نے کی اور ٹھیک کی ان کا حق تھا کیونکہ سوچ و وحم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس august house میں اس مقدس ایوان کے اندر جہاں ہم اپنے آپ کو بلکل بل ذہن و بہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے کیونکہ مارشاللہ کے عدوار میں بھی ایسے نہیں ہوا